ایوب سختیانی سحی بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک آسم بن سلمان نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے قنوط کے بارے میں پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دعا قنوط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پڑھی جاتی تھی میں نے پوچھا کہ رکو سے پہلے یا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ رکو سے پہلے آسم نے کہا کہ آپ ہی کے حوالے سے فلان شخص نے خبر دی ہے کہ آپ نے رکو کے بعد فرمایا تھا اس کا جواب حضرت انس نے یہ دیا کہ انہوں نے غلط سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو کے بعد صرف ایک مہینہ دعا قنوط پڑھی تھی ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ستر قاریوں کے قریب مشرقوں کی ایک قوم بنی آمر کی طرف سے ان کو تعلیم دینے کے لیے بھیجے تھے یہ لوگ ان کے سوا تھے جن پر آپ نے بددعا کی تھی ان میں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اہد تھا لیکن انہوں نے اہد شکنی کی اور قاریوں کو مار ڈالا دعا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک رکو کے بعد قنوط پڑھتے رہے ان پر بددعا کرتے رہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو زائدہ نے بیان کیا ان سے تیمی نے ان سے ابو مجلز نے ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک دعا قنوط پڑھی اور اس میں قبائل رال و زکوان پر بددعا کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین خالد ہزا نے خبر دی انہیں ابو قلابہ نے انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے آپ نے فرمایا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد میں قنوط مغرب اور فجر میں پڑھی جاتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سفیان سوری نے عبداللہ بن ابی بکر سے بیان کیا ان سے عباد بن تمیم نے اور ان سے ان کے چچا عبداللہ بن زید نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی دعا کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور اپنی چادر الٹائی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ ابو زناد نے بیان کیا ان سے اعرج نے بیان کیا ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سر مبارک آخری رکت کے رکو سے اٹھاتے تو یوں فرماتے ہیں یا اللہ عیاش بن عبی ربیہ کو چھڑوا دے یا اللہ سلمہ بن حشام کو چھڑوا دے یا اللہ ولید بن ولید کو چھڑوا دے یا اللہ بے بس ناتوانوں مسلمانوں کو چھڑوا دے یا اللہ مذر کے کافروں کو سخت پکڑ یا اللہ ان کے سال یوسف علیہ السلام کے سے سال کر دے اور آن حضرت نے فرمایا غفار کی قوم کو اللہ نے بخش دیا اور اسلم کی قوم کو اللہ نے سلامت رکھا ابن عبی زناد نے اپنے باپ سے صبح کی نماز میں یہی دعا نقل کی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھے صفیان سوری نے بیان کیا ان سے سلمان آمش نے ان سے عبد دعا نے ان سے مسروق نے ان سے عبداللہ بن مسعود نے دوسری سند ہم سے عثمان بن عبی شہبہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے جرید بن عبد الحمید نے منصور بن مسعود بن موتمر سے بیان کیا اور ان سے عبد دعا نے ان سے مسروق نے انہوں نے بیان کیا کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار قریش کی سرکشی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی کہ اے اللہ سات برس کا قہت ان پر بھیج جیسے یوسف علیہ السلام کے وقت میں بھیجا تھا چنانچہ ایسا قہت پڑا کہ ہر چیز تباہ ہو گئی اور لوگوں نے چمڑے اور مردار تک کھا لیے بھوک کی شدت کا یہ عالم تھا کہ آسوان کی طرف نظر اٹھائے جاتی تو دھوئے کی طرح معلوم ہوتا تھا آخر مجبور ہو کر ابو سفیان حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو اللہ کی اطاعت اور صلح رحمی کا حکم دیتے ہیں اب تو آپ ہی کی قوم برباد ہو رہی ہے اس لیے آپ خدا سے ان کے حق میں دعا کیجئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس دن کا انتظار کر جب آسوان صاف دھوان نظر آئے گا آیت انکم آئی دونہ تک نیز جب ہم سختی سے ان کی گرفت کریں گے کفار کی سخت گرفت بدر کی لڑائی میں ہوئی دھوئے کا بھی معاملہ گزر چکا جب سخت قہد پڑا تھا جس میں پکڑ اور قائد کا ذکر ہے اور وہ سب ہو چکے اسی طرح سورہ روم کی آیت میں جو ذکر ہے وہ بھی ہو چکا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ساتھ ابو قطیبہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے ان سے ان کے والد نے کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو ابو طالب کا یہ شیر پڑھتے سنا تھا ترجمہ گورا ان کا رنگ ان کے موں کے واسطے سے بارش کی اللہ سے دعا کی جاتی ہے جتیموں کی پناہ اور بیواؤں کے سہارے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سالم نے اپنے والد سے بیان کیا وہ کہا کرتے تھے کہ اکثر مجھے شائر ابو طالب کا شیر یاد آ جاتا ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موں کو دیکھ رہا تھا کہ آپ دعا استسقہ ممبر پر کر رہے تھے اور ابھی دعا سے فارغ ہو کر اترے بھی نہیں تھے کہ تمام نالے لبریز ہو گئے شیر کا ترجمہ گورا رنگ ان کا لوگ پانی مانگتے ہیں ان کے موں کے صدقے سے وہامی یتیموں بیواؤں کے یہ قول شیر ابی طالب کا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو عبداللہ بن مسنہ نے بیان کیا ان سے سمامہ بن عبداللہ بن انس رضی اللہ عنہ نے ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قہد پڑتا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس بن عبدالمتلب رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے اور فرماتے کہ اے اللہ پہلے ہم تیرے پاس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لائے کرتے تھے تو تو پانی برساتا تھا اب ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو تو ہم پر پانی برسا انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چنانچہ بارش خوب ہی برستی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دس شعیب نے خبر دی انہیں محمد بن عبی بکر نے انہیں عباد بن تمیم نے انہیں عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے استسقا کی تو اپنی چادر کو بھی الٹا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار گیارہ صفیان بن عینہ نے عبداللہ بن عبی بکر سے بیان کیا انہوں نے عباد بن تمیم سے سنا وہ اپنے باپ سے بیان کرتے تھے کہ ان سے ان کے چچا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ گئے آپ نے وہاں دعائے استسقا قبلہ روح ہو کر کی اور آپ نے چادر بھی پلٹی اور دو رکعت نماز پڑھی ابو عبداللہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن عینہ کہتے تھے کہ حدیث کے یہ راوی عبداللہ بن زید وہی ہیں جنہوں نے آزان خواب میں دیکھی تھی لیکن یہ ان کی غلطی ہے کیونکہ یہ عبداللہ ابن زید بن عاصم مازنی ہے جو انسار کے قبیلہ مازن سے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار بارہ عبداللہ بن عبی نمر نے بیان کیا کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے ایک شخص قعب بن مرہ یا ابو سفیان کا ذکر کیا جو ممبر کے سامنے والے دروازے سے جمعے کے دن مسجد نبوی میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے اس نے بھی کھڑے کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہ ہونے سے جانور مر گئے اور راستے بند ہو گئے آپ اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا فرمائیے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہی ہاتھ اٹھا دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں سیراب کر اے اللہ ہمیں سیراب کر اے اللہ ہمیں سیراب کر انہصر رضی اللہ عنہ نے کہا بخدا کہیں دور دور تک آسمان پر بادل کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آتا تھا اور نہ کوئی اور چیز ہوا وغیرہ جس سے معلوم ہو کہ بارش آئے گی اور ہمارے اور صلح پہاڑ کے درمیان کوئی مکان بھی نہ تھا کہ ہم بادل ہونے کے باوجود نہ دیکھ سکتے ہوں پہاڑ کے پیچھے سے ڈھال کے برابر بادل نمودار ہوا اور بیچ آسمان تک پہنچ کر چاروں طرف پھیل گیا اور بارش شروع ہو گئی خدا کی قسم ہم نے سورج ایک ہفتے تک نہیں دیکھا پھر ایک شخص دوسرے جمعے کو اسی دروازے سے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے اس شخص نے پھر آپ کو کھڑے کھڑے ہی مخاطب کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی کسرت سے مال و منال پر تباہی آگئی اور راستے بند ہو گئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بارش روک دے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ اب ہمارے اردگرد بارش پر سا ہم سے اسے روک دے تیلوں پہاڑوں پہاڑیوں وادیوں اور باغوں کو سہراب کر انہوں نے کہا کہ اس دعا سے بارش ختم ہو گئی اور ہم نکلے تو دھوپ نکل چکی تھی شریک نے کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ وہی پہلا شخص تھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تیرہ اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے شریک نے بیان کیا ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص جمعے کے دن مسجد میں داخل ہوا اب جہاں دار القضاء ہے اسی طرف کے دروازے سے وہ آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے اس نے بھی کھڑے کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانور مر گئے اور راستے بند ہو گئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم پر پانی برسائے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اے اللہ ہم پر پانی برسا اے اللہ ہمیں سیراب کر انہصر رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم آسمان پر بادل کا کہیں نشان بھی نہ تھا اور ہمارے اور سلہ پہاڑ کے بیچ میں مکانات بھی نہیں تھے اتنے میں پہاڑ کے پیچھے سے بادل نمودار ہوا ڈھال کی طرح آسمان کے بیچ میں پہنچ کر چاروں طرف پھیل گیا اور برسنے لگا خدا کی قسم ہم نے ایک ہفتے تک سورج نہیں دیکھا پھر دوسرے جمعہ کو ایک شخص اسی دروازے سے داخل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ دے رہے تھے اس لیے اس نے کھڑے کھڑے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت بارش سے جانور تباہ ہو گئے اور راستے بند ہو گئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بارش بند ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش برسا جہاں ضرورت ہے ہم پر نہ برسا اے اللہ ٹیلوں پہاڑیوں وادیوں اور باغوں کو سہراب کر چنانچہ بارش کا سلسلہ بند ہو گیا اور ہم باہر آئے تو دھوپ نکل چکی تھی شریک نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا یہ پہلا ہی شخص تھا انہوں نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چودہ قطادہ نے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ پانی کا قہد پڑ گیا ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں سہراب کر دے آپ نے دعا کی اور بارش اس طرح شروع ہوئی کہ گھروں تک پہنچنا مشکل ہو گیا دوسرے جمعے تک برابر بارش ہوتی رہی انس نے کہا کہ پھر دوسرے جمعے میں وہی شخص یا کوئی اور کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ تعالی بارش کا رخ کسی اور طرف موڑ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے اردگرد بارش برسا ہم پر نہ برسا انس نے کہا کہ میں نے دیکھا بادل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دائیں بائیں طرف چلے گئے پھر وہاں بارش شروع ہو گئی اور مدینے میں اس کا سلسلہ بند ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پندرہ امام مالک نے بیان کیا ان سے شریک بن عبداللہ بن نبی نمر نے ان کو انس رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جانور ہلاک ہو گئے اور راستے بند ہو گئے آپ نے دعا کی اور ایک ہفتے تک بارش ہوتی رہی پھر ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ بارش کی کسرت سے گھر گر گئے راستے بند ہو گئے چنانچہ آپ نے پھر کھڑے ہو کر دعا کی کہ اے اللہ بارش ٹیلوں پہاڑیوں وادیوں اور باغوں میں برسا دعا کے نتیجے میں بادل مدینے سے اس طرح پھٹ گئے جیسے کپڑا پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سولہ امام مالک نے بیان کیا انہوں نے شریک بن عبداللہ بن نبی نمر کے واسطے سے بیان کیا ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مویشی ہلاک ہو گئے اور راستے بند ہو گئے آپ اللہ تعالی سے دعا کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک بارش ہوتی رہی پھر دوسرے جمعے کو ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت بارہ سے بہت سے مکانات گر گئے راستے بند ہو گئے اور مویشی ہلاک ہو گئے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ پہاڑوں ٹیلوں وادیوں اور باغات کی طرف بارش کا رخ کر دے جہاں بارش کی کمی ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بادل کپڑے کی طرح پھٹ گیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سترہ معافی بن عمران نے بیان کیا کہ ان سے امام اوزائی نے ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قہد سے مال کی بربادی اور اہل و ایال کی بھوک کی شکایت کی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا استسقا کی راوی نے اس موقع پر نہ چادر پلٹنے کا ذکر کیا اور نہ قبلے کی طرف مو کرنے کا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار اٹھارہ امام مالک رضی اللہ عنہ نے شریک بن عبداللہ بن عمی نمر کے واسطے سے خبر دی اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ارز کیا یا رسول اللہ قہد سے جانور ہلاک ہو گئے اور راستے بند اللہ سے دعا کیجئے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور ایک جمعے سے اگلے جمعے تک ایک ہفتے تک بارش ہوتی رہی پھر ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کیا کہ یا رسول اللہ بارش کی کسرت سے راستے بند ہو گئے اور مویشی ہلاک ہو گئے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ بارش کا رخ پہاڑوں تیلوں وادیوں اور باغات کی طرف موڑ دے چنانچہ بادل مدینے سے اس طرح چھٹ گیا جیسے کپڑا پھٹ جایا کرتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار انیس منصور اور عامش نے بیان کیا ان سے عبد زہاں نے ان سے مسروق نے آپ نے کہا کہ میں ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر تھا آپ نے فرمایا کہ قریش کا اسلام سے اعراض بڑھتا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بددعا کی اس بددعا کے نتیجے میں ایسا قہد پڑا کہ کفار مرنے لگے اور مردار اور ہڈیاں کھانے لگے آخر ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی رحمی کا حکم دیتے ہیں لیکن آپ کی قوم مر رہی ہے اللہ عز و عجل سے دعا کیجئے آپ نے اس آیت کی تلاوت کی ترجمہ اس دن انتظار کر جب آسمان پر صاف کھلا ہوا دھوان امودار ہوگا خیر آپ نے دعا کی بارش ہوئی قہد جاتا رہا لیکن وہ پھر کفر کرنے لگے اس پر اللہ پاک کا یہ فرمان نازل ہوا ترجمہ جس دن ہم انہیں سختی کے ساتھ پکڑ کریں گے اور یہ پکڑ بدر کے لڑائی میں ہوئی اور اس بات بن محمد نے منصور سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا استسقا کی مدینے میں جس کے نتیجے میں خوب بارش ہوئی کہ سات دن تک وہ برابر جاری رہی آخر لوگوں نے بارش کی زیادتی کی شکایت کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے اطراف و جوانب میں بارش برسا مدینے میں بارش کا سلسلہ ختم کر چنانچہ بادل آسوان سے چھٹ گیا اور مدینے کے اردگرد خوب بارش ہوئی صحیح بخاری حدیث نمر ایک ہزار بیس معتمر بن سلیمان نے عبید اللہ عمری سے بیان کیا ان سے ثابت نے ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں لوگوں نے کھڑے ہو کر غل مچایا کہنے لگے کہ یا رسول اللہ بارش کے نام بوند بھی نہیں درخت سرخ ہو چکے یعنی تمام پتے خوشک ہو گئے تو جانور تباہ ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں سیراب کرے آپ نے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں سیراب کر دو مرتبہ آپ نے اس طرح کہا قسم خدا کی اس وقت آسمان پر بادل کہیں دور دور نظر نہیں آتا تھا لیکن دعا کے بعد اچانک ایک بادل آیا اور بارش شروع ہو گئی آپ ممبر سے اترے اور نماز پڑھائی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو بارش ہو رہی تھی اور دوسرے جمعے تک بارش برابر ہوتی رہی پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے جمعے میں خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے بتایا کہ مکانات منحدم ہو گئے اور راستے بند ہو گئے اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش بند کر دے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور دعا کی اے اللہ ہمارے اطراف میں اب بارش برسا مدینے میں اس کا سلسلہ بند کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مدینے سے بادل چھٹ گئے اور بارش ہمارے ارد گرد ہونے لگی اس شان سے کہ اب مدینے میں ایک بون بھی نہ پڑتی تھی میں نے مدینے کو دیکھا ابرتاج کی طرح گردہ گرد تھا اور مدینہ اس کے بیچ میں صحیح بخاری حدیث نمہر ایک ہزار اکیس ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا ان سے زبیر نے ان سے ابو اسحاق نے کہ عبداللہ بن یزید انساری رضی اللہ عنہ استسقا کے لیے باہر نکلے ان کے ساتھ برا بن عازب اور زید بن عرقم رضی اللہ عنہم بھی تھے انہوں نے پانی کے لیے دعا کی تو پاؤں پر کھڑے رہے ممبر نہ تھا اسی طرح آپ نے دعا کی پھر دو رکعت نماز پڑھی جس میں قرط بلند آواز سے کی نہ آزان کہی اور نہ آقامت ابو اسحاق نے کہا عبداللہ بن یزید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا صحیح بخاری حدیث نمہر ایک ہزار بائیس شعیب نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہوں نے کہا کہ مجھ سے عباد بن تمیم نے بیان کیا کہ ان کے چچا عبداللہ بن زید نے جو صحابی تھے انہیں خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ساتھ لے کر اس تسقہ کے لیے نکلے اور آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہی کھڑے اللہ تعالیٰ سے دعا کی پھر قبلے کی طرف مو کر کے اپنی چادر پلٹی چنانچہ بارش خوب ہوئی سحی بخاری حدیث نمبر ایک ہزارتیس ابن ابی زعب نے زہری سے بیان کیا ان سے عباد بن تمیم نے اور ان سے ان کے چچا عبداللہ بن زید نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تسقہ کے لیے باہر نکلے تو قبلہ روح ہو کر دعا کی پھر اپنی چادر پلٹی اور دو رکت نماز پڑھی نماز میں آپ نے قرط قرآن بلند آواز سے کی سحی بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چوبیس ابن ابی زعب نے زہری سے بیان کیا ان سے عباد بن تمیم نے ان سے ان کے چچا عبداللہ بن زید نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تسقہ کے لیے باہر نکلے دیکھا تھا انہوں نے بیان کیا کہ آپ نے اپنی پیٹ صحابہ کی طرف کر دی اور طبلہ روح ہو کر دعا کی پھر چادر پلٹی اور دو رکت نماز پڑھائی جس کی قرط قرآن میں آپ نے جہر کیا تھا سحی بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پچیس سفیان بن عائنہ نے عبداللہ بن عبی بکر سے بیان کیا ان سے عباد بن تمیم نے ان سے ان کے چچا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے استسقہ کی تو دو رکت نماز پڑھی اور چادر پلٹی سحی بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھبیس سفیان بن عائنہ نے عبداللہ ابن عبی بکر سے بیان کیا انہوں نے عباد بن تمیم سے سنا اور عباد نے اپنے چچا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استسقہ کے لیے عیدگاہ کو نکلے اور قبلہ رخ ہو کر دو رکت نماز پڑھی پھر چادر پلٹی سفیان سوری نے کہا مجھے عبدالرحمن بن عبداللہ مسعودی نے ابو بکر کے حوالے سے خبر دی کہ آپ نے چادر کا داہنا کونہ بائیں کندھے پر ڈالا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ستائیس عبدالوحاب سقفی نے خبر دی انہوں نے کہا کہ ہمیں یہیہ بن سعید انساری نے حدیث بیان کی کہا کہ مجھے ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حضم نے خبر دی کہ عباد بن تمیم نے انہیں خبر دی اور انہیں عبداللہ بن زید انساری نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تسقا کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے وہاں نماز پڑھنے کو جب آپ دعا کرنے لگے یا راوی نے یہ کہا دعا کا ارادہ کیا تو قبلہ روح ہو کر چادر مبارک پلٹی ابو عبداللہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن زید مازنی ہیں اور اس سے پہلے باب الدعا فیل اس تسقا میں جن کا ذکر گزرا وہ عبداللہ بن زید ہیں کوفہ کے رہنے والے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار اٹھائیس ابو بکر بن ابی عویس نے بیان کیا انہوں نے سلمان بن بلال سے بیان کیا کہ یہایا بن سعید نے کہا میں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ ایک بدوی گاؤں کا رہنے والا جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ بھوک سے مویشی تباہ ہو گئے اہل و آیال اور تمام لوگ مر رہے ہیں اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھائے دعا کرنے لگے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابھی ہم مسجد سے باہر نکلے بھی نہ تھے کہ بارش شروع ہو گئی اور ایک ہفتہ برابر بارش ہوتی رہی دوسرے جمعے میں پھر وہی شخص آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ بارش ہونے سے مسافر گھبرا گئے اور راستے بند ہو گئے بشقہ بمانی مل صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار انتیس محمد بن جعفر نے بیان کیا ان سے یحیٰ بن سعید اور شریک نے انہوں نے کہا کہ ہم نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تسقہ میں دعا کرنے کے لیے اس طرح ہاتھ اٹھائے کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھ لی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تیس یحیٰ بن سعید قطان اور محمد بن ابراہیم بن عدی بن عروبہ نے بیان کیا ان سے سعید نے ان سے قطادہ اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا استسقہ کے سوا اور کسی دعا کے لیے ہاتھ زیادہ نہیں اٹھاتے تھے اور استسقہ میں ہاتھ اتنا اٹھاتے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار اکتیس عبیداللہ عمری نے نافے سے خبر دی انہیں قاسم بن محمد نے انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوتی دیکھتے تو یہ دعا کرتے اے اللہ نفع بخشنے والی بارش برسا اس روایت کی مطابعت قاسم بن یہیہ نے عبداللہ عمری سے کی اور اس کی روایت عوضائی اور عقیل نے نافے سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار بتیس اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلحہ انساری نے بیان کیا انہوں نے کہا مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں پر ایک دفعہ قہد پڑا انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دہاتی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ جانور مر گئے اور بال بچے فاقے پر فاقے کر رہے ہیں اللہ سے دعا کیجئے کہ پانی برسائے انسر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا دیئے آسمان پر دور دور تک عبر کا پتا تک نہیں تھا لیکن آپ کی دعا سے پہاڑوں کے برابر بادل گرجتے ہوئے آگئے ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے بھی نہیں تھے کہ میں نے دیکھا کہ بارش کا پانی آپ کی داری سے بہ رہا ہے انس نے کہا کہ اس روز بارش دن بھر ہوتی رہی دوسرے دن تیسرے دن بھی اور برابر اسی طرح ہوتی رہی اس طرح دوسرا جمعہ آگیا پھر یہی بدوی یا کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت باران سے امارتیں گر گئیں اور جانور ڈوب گئے ہمارے لئے اللہ تعالی سے دعا کیجئے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ ہمارے اطراف میں برسا اور ہم پر نہ برسا حضرت انس نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے آسمان کی جس طرف بھی اشارہ کر دیتے عبر ادھر سے پھٹ جاتا اب مدینہ حوز کی طرح بن چکا تھا اور اس کے بعد وادی قنات کا نالا ایک مہینے تک بہتا رہا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد مدینہ کے اردگرد سے جو بھی آیا اس نے خوب سہرابی کی خبر سنائی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تیس محمد بن جعفر نے خبر دی انہوں نے کہا مجھے حمید طویل نے خبر دی اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ جب تیز ہوا چلتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ڈر محسوس ہوتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چونتیس شعبہ نے حکم سے بیان کیا ان سے مجاہد نے ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پروہ ہوا کے ذریعے مدد پہنچائی گئی اور قوم عاد پچھوا کے ذریعے ہلاک کر دی گئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پینتیس ابو زناد عبداللہ بن زکوان نے بیان کیا ان سے عبدالرحمان بن حرمزہ رج نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک علم دین نہ ہٹ جائے گا اور زلزلوں کی کسرت نہ ہو جائے گی اور زمانہ جلدی جلدی نہ گزرے گا اور فتنے فساد تھوٹ پڑیں گے اور حرج کی کسرت ہو جائے گی اور حرج سے مراد قتل ہے قتل اور تمہارے درمیان دولت و مال کی اتنی کسرت ہوگی کہ وہ اُبل پڑے گا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھتیس عبداللہ بن عون نے بیان کیا ان سے نافع نے بیان کیا ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ ہمارے شام اور یمن پر برکت نازل فرما اس پر لوگوں نے کہا اور ہمارے نجد کے لیے بھی برکت کی دعا کیجئے لیکن آپ نے پھر وہی کہا اے اللہ ہمارے شام اور یمن پر برکت نازل فرما پھر لوگوں نے کہا اور ہمارے نجد میں تو آپ نے فرمایا کہ وہاں تو زلزلے اور فتنے ہوں گے اور شیطان کا سینگ وہی سے تلو ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سیتیس امام مالک نے صالح بن قیسان سے بیان کیا ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عقبہ بن مسود نے بیان کیا ان سے زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیبیہ میں ہم کو صبح کی نماز پڑھائی رات کو بارش ہو چکی تھی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا معلوم ہے تمہارے رب نے کیا فیصلہ کیا ہے لوگ بولے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار فرماتا ہے آج میرے دو طرح کے بندوں نے صبح کی ایک مومن ہے ایک کافر جس نے کہا اللہ کے فضل و رحم سے پانی پڑا وہ تو مجھ پر ایمان لائا اور ستاروں کا منکر ہوا اور جس نے کہا فلان تارے کے فلان جگہ آنے سے پانی پڑا اس نے میرا کفر کیا تاروں پر ایمان لائا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ارتس عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی پانچ کنجیاں ہیں جنہیں اللہ تعالی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے لڑکا یا لڑکی کل کیا کرنا ہوگا اس کا کسی کو علم نہیں نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ اسے موت کس جگہ آئے گی اور نہ کسی کو یہ معلوم کہ بارش کب ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار انتالیس امام حسن بسری نے بیان کیا ان سے ابو بکرہ نفی بن حارس رضی اللہ عنہ نے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ سورج کو گرہن لگنا شروع ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جلدی میں چادر گھسیٹے ہوئے مسجد میں گئے ساتھ ہی ہم بھی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو رکعت نماز پڑھائی تاں کہ سورج صاف ہو گیا پھر آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند میں گرہن کسی کی موت و ہلاکت سے نہیں لگتا لیکن جب تم گرہن دیکھو تو اس وقت نماز اور دعا کرتے رہو جب تک گرہن کھل نہ جائے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چالیس ابراہیم بن حمید نے خبر دی انہیں اسماعیل بن نبی خالد نے انہیں قیس بن نبی حازم نے اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو مسود انساری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند میں گرہن کسی شخص کی موت سے نہیں لگتا یہ دونوں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اس لیے اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار اکتالیس اسبخ بن فراہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن وحب نے خبر دی انہوں نے کہا کہ مجھے عمرو بن حارس نے عبدالرحمن بن قاسم سے خبر دی انہیں ان کے باپ قاسم بن محمد نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی کہ آپ نے فرمایا سورج اور چاند میں گرہن کسی کی موت و زندگی سے نہیں لگتا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں اس لیے جب تم یہ دیکھو تو نماز پڑھو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار بیالس زیاد بن علاقہ نے بیان کیا ان سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن اس دن لگا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا بعض لوگ کہنے لگے کہ گرہن حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کی وجہ سے لگا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرہن کسی کی موت و حیات سے نہیں لگتا البتہ تم جب اسے دیکھو تو نماز پڑھا کرو اور دعا کیا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تیرالس عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی پہلے آپ کھڑے ہوئے تو بڑی دیر تک کھڑے رہے قیام کے بعد رکو کیا اور رکو میں بہت دیر تک رہے پھر رکو سے اٹھنے کے بعد دیر تک دوبارہ کھڑے رہے لیکن آپ کے پہلے قیام سے کچھ کم پھر رکو کیا تو بڑی دیر تک رکو میں رہے لیکن پہلے سے مختصر پھر سجدے میں گئے اور دیر میں سجدے کی حالت میں رہے دوسری رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو گرہن کھل چکا تھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کے بعد فرمایا کہ سورج اور چاند دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں اور کسی کی موت و حیات سے ان میں گرہن نہیں لگتا جب تم گرہن لگا ہوا دیکھو تو اللہ سے دعا کرو تکبیر کہو اور نماز پڑھو اور صدقہ کرو پھر آپ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگو دیکھو اس بات پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت اور کسی کو نہیں آتی کہ اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا کرے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واللہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں بھی معلوم ہو جائے تو تم ہستے کم اور روتے زیادہ صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چوالس معاویہ بن سلام بن ابی سلام حبشی و مشقی نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف زہری نے خبر دی ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا تو یہ اعلان کیا گیا کہ نماز ہونے والی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پیٹالیس عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے دوسری سند اور مجھ سے احمد بن صالح نے بیان کیا کہ ہم سے انبسہ بن خالد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے یونس بن یزید نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے انہوں نے کہا کہ مجھ سے اروان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورج گرہن لگا اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لیے گئے انہوں نے بیان کیا کہ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے صف باندھی آپ نے تکبیر کہی اور بہت دیر قرآن مجید پڑھتے رہے پھر تکبیر کہی اور بہت لمبا رکوع کیا پھر سمیں اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہو گئے اور سجدہ نہیں کیا رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر بہت دیر تک قرآن مجید پڑھتے رہے لیکن پہلی قرآن سے کم پھر تکبیر کے ساتھ رکوع میں چلے گئے اور دیر تک رکوع میں رہے یہ رکوع بھی پہلے رکوع سے کم تھا اب سمیں اللہ لمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد کہا پھر سجدے میں گئے آپ نے دوسری رکعت نے بھی اسی طرح کیا ان دونوں رکعتوں میں پورے چار رکوع اور چار سجدے کیے نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی سورج صاف ہو چکا تھا نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ فرمایا اور پہلے اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق تعریف کی پھر فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی دو نشانیاں ہیں ان میں گرہن کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا لیکن جب تم گرہن دیکھا کرو تو فوراں نماز کی طرف لپکو زہری نے کہا کہ کسیر بن عباس اپنے بھائی عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے تھے وہ سورج گرہن کا قصہ اس طرح بیان کرتے تھے جیسے عروہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا زہری نے کہا میں نے عروہ سے کہا تمہارے بھائی عبداللہ بن زبیر نے جس دن مدینے میں سورج گرہن ہوا صبح کی نماز کی طرح دو رکعت پڑھی اور کچھ زیادہ نہیں کیا انہوں نے کہا ہاں مگر وہ سنت کے طریق سے چوک گئے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھے علیس عروہ بن زبیر نے خبر دی اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ جس دن سورج میں خصوف گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی آپ کھڑے ہوئے تکبیر کہی پھر دیر تک قرآن مجید پڑھتے رہے لیکن اس کے بعد ایک طویل رکوع کیا رکوع سے سر اٹھایا تو کہا سمی اللہ لمن حمدہ پھر آپ پہلے ہی کی طرح کھڑے ہو گئے اور دیر تک قرآن مجید پڑھتے رہے لیکن اس مرتبہ کی قرط پہلے سے کچھ کم تھی پھر آپ سجدے میں گئے اور بہت دیر تک سجدے میں رہے پھر دوسری رکعت میں بھی آپ نے اسی طرح کیا پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو سورج صاف ہو چکا تھا نماز سے فارغ ہو کر آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ سورج اور چاند کا قصوف گرہن اللہ تعالی کی ایک نشانی ہے اور ان میں قصوف گرہن کسی کی موت و زندگی پر نہیں لگتا لیکن جب تم اسے دیکھو تو فوراں نماز کے لیے لپکو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سینٹالیس حماد بن زید نے بیان کیا ان سے یونس بن عبید نے ان سے امام حسن بسری نے ان سے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند دونوں اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں اور کسی کی موت و حیات سے ان میں گرہن نہیں لگتا بلکہ اللہ تعالی اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے عبدالوارس شعبہ خالد بن عبداللہ اور حماد بن سلمہ ان سب حافظوں نے یونس سے یہ جملہ کہ اللہ ان کو گرہن کر کے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے پیان نہیں کیا اور یونس کے ساتھ اس حدیث کو موسیٰ نے مبارک بن فضالہ سے انہوں نے امام حسن بسری سے روایت کیا اس میں یوں ہے کہ ابو بکرہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر مجھ کو خبر دی کہ اللہ تعالی ان کو گرہن کر کے اپنے بندوں کو ڈراتا اور یونس کے ساتھ اس حدیث کو عشاس بن عبداللہ نے بھی امام حسن بسری سے روایت کیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آلیس عبداللہ بن مسلمہ قانوی نے بیان کیا ان سے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ان سے یہیہیہ بن سعید نے ان سے عمرہ بنت عبدالرحمن نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس مانگنے کے لیے آئی اور اس نے دعا دی کہ اللہ آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا لوگوں کو قبر میں عذاب ہوگا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالی کی اس سے پناہ مانگتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار انانچاس پھر ایک مرتبہ صبح کو کہیں جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اس کے بعد سورج گرہن لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن چڑھے واپس ہوئے اور اپنی بیویوں کے حجروں سے گزرتے ہوئے مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی آپ کی اقتدام نیت باندھ لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی لمبا قیام کیا پھر رکو بھی بہت طویل کیا اس کے بعد کھڑے ہوئے اور اب کی دفعہ قیام پھر لمبا کیا لیکن پہلے سے کچھ کم پھر رکو کیا اور اس دفعہ بھی دیر تک رکو میں رہے لیکن پہلے رکو سے کچھ کم پھر رکو سے سر اٹھایا اور شجدے میں گئے اب آپ پھر دوبارہ کھڑے ہوئے اور بہت دیر تک قیام کیا لیکن پہلے قیام سے کچھ کم پھر ایک لمبا رکو کیا لیکن پہلے رکو سے کچھ کم پھر رکو سے سر اٹھایا اور قیام میں اب کی دفعہ بھی بہت دیر تک رہے لیکن پہلے سے کم دیر تک چوتھی مرتبہ پھر رکو کیا اور بہت دیر تک رکو میں رہے لیکن پہلے سے مختصر رکو سے سر اٹھایا تو سجدے میں چلے گئے آخر آپ ﷺ نے اس طرح نماز پوری کر لی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو چاہا آپ نے فرمایا اسی خدبے میں آپ نے لوگوں کو ہدایت فرمائی کے عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پچاس موسیقی